بھارت اور پاکستان کا وہ نقشہ جس کے تحت دونوں دیشوں کی سیمہ تیہ ہونی تھی پورے دیش میں بندوارے کی زخم زندہ تھے لیکن سب سے بڑی چنتہ تھی بنگال اور پنجاب کے وہ دو صوبے جن کا بندوارہ ہونا تھا سیمہ پر موجود لوگ حیران پریشان تھے کون کہاں جائے گا سب اسمنجز میں تھے پنجاب کا گرداسپور زلہ یہاں مسلمانوں کی اچھی خاصی جن سنگ کیا تھی ایسا ہی کچھ فیروزپور میں تھا جب نقشہ کھلا تو سب حقے بکے رہ گئے ایک تصدیل کو چھوڑ کر پورا گرداسپور بھارت کے حصے میں رہا اور یہ سب ممکن ہوا ایک شخص کے چلتے اپنے زمانے کے دھرندر وکیل لاہور میں جن کی توتی بولتی تھی انہوں نے ہی کشمیر کے بھارت میں بلے پر بہت خاص بھومی کا نبھائی تھی جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں جشتیس میہرچند مہاجن کی ہمچل کے کانگڑا زلے میں مہاجن کی پیدائیش ہوئی پتہ دھرمشالہ کے نامی وکیل تھے تو مہرچند نے بھی وہی راستہ اپنایا جشتیس مہاجن کی کہانی کا اصل دلچسپ پہلو آجادی کے پہلے کا ہے 1912 میں اللبی کی ڈگری لی اور پھر دھرمشالہ میں پریکٹیس شروع کر دی اگلے چار سال گردازپور میں بیتائے جہاں وکیل کے طور پر ان کا بڑا نام ہوا اور آگے کی پریکٹیس کے لیے لاہور چلے گئے وہاں بار ایسوسییشن کے ادھکش بنے پھر پنجاب ہائی کورٹ کے جشتیس اور آخر میں مہاجن کو چار جروری 1954 کو سپریم کورٹ کا چیف جشتیس نکت کیا گیا بھارت کے بٹوارے کے دوران جشتیس مہاجن کو ایک بڑا زمہ سوپا گیا آجادی کے بعد پنجاب کے بٹوارے کے کمیشن میں کانگرس کی طرف سے جشتیس میہر چند مہاجن اور تیجہ سنگھ پنجاب کے ادھکتر حصے کا فیصلہ ہو چکا تھا لیکن ماملہ آٹکا رہا گردازپور اور فیروزپور میں ایسے میں مہاجن کا ماننا تھا کہ اگر گردازپور پاکستان کے حصے میں چلا جاتا ہے تو بھارت کا لنک کشمیر سے پوری طرح ٹوٹ جاتا حالانکہ یہ بھی ایک سوال ہے کہ شیرنگر تک راستے کے بارے میں جشتیس مہاجن کیوں سوچ رہے تھے لیکن تب جمہو کشمیر کو لے کر کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا بھارت میں کشمیر کے ولے کے بعد جشتیس مہاجن کو جمہو کشمیر کا پردھان منتری نکت کیا گیا اس طرح وہ جمہو کشمیر کے پہلے پردھان منتری بنے جشتیس مہاجن نے جمہو کشمیر کو بھارت میں ولے کرنے میں مہت پورن بھومی کا نبھائی ہم آچل کے اس مہا پورش کو یگوں یگوں تک یاد کیا جائے گا جس نے آجادی کے اتحاس کی پٹکتہ لکھ ڈالی بیرو ریپورٹ سمجھ آر فشت